جو جج تھے انہوں نے ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ میں جا کر ان کے پاس اپنا جواب جمع کر آیا تو یہ پھر خبر کھولی کے بقاعدہ ایک انکوائری انیشیٹ کر دی گئی ہے اور اس میں سب سے پہلے مریلے پر جج صاحب سے پوچھا گیا جج صاحب نے جو اپنا بیان دیا اس نے کئی سوال کھڑے کر دی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ تھا جس میں پاکستان مسلم نون کی قیادت نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک پولیٹیکل گین لیا جائے عدلیہ کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ پاکستان کی فوج کے کہنے پر فیصلے کر رہی ہے یا کسی اور کے کہنے پر فیصلے کر رہی ہے تو اس بیانیے کی تقویت کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا گیا تھا اور بعد میں جس وقت یہ ٹیپ لیک کی گئی تو تو بعد میں جو ٹویٹس آئے مریم نواز صاحبہ کے جو تقاریر آئیں کہ جی بری ہو گئے نواز شریف صاحب اب تو سب کچھ ہو گیا اور یہ دیکھیں جھوٹی سزا تھی انتقام کی بنیاد پر سزا تھی تو جناب نواز شریف صاحب کا تو کیس ختم ہو گیا ان کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے اور ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اور پھر ساتھ یہ دمگی کہ عالی عدلیہ کے ججز کے نام بھی آئیں گے یہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیو ہے پھر ٹویٹس کے ذریعے تصاویر کا سلسلہ جاری کرنے کا شائع کرنے کا وہ سلسلہ جاری ہے جو مریم نواز صاحبہ اپنے ٹویٹس پر کر رہی ہیں لیکن سوال بہت سنجیدہ کڑے ہو گئے ہیں عرشد ملک صاحب کے جواب سے یاد کر لیجئے جس وقت حسین نواز صاحب جائیٹی میں پیش ہوئے اور ان کی ایک تصویر لیک ہوئی تو کتنا واویلہ مچایا تھا اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہ یہ کیسے لیک ہو گئی یہ کیوں لیک ہو گئی بقیدہ قانون سازی کی گئی کڑی سزائیں اس کے لیے انکوائری کا آرڈر اب یہ ٹیپ جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے خود لیک کی ہے تو جج عرشد ملک صاحب نے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں انہوں نے جواب میں کیا کہا انہوں نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ یہ جو الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں یہ جو ٹیپ ہے یہ جالی ہے اور میرا اس ٹیپ سے کوئی تعلق نہیں کوئی لینا دینا نہیں ٹوٹل ہی میں اس میں بے گناہ ہوں